بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے اہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا سینکڑوں قتل و گارت کر چکا تھا جب اس نے اہل حجر پر ڈاکا ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا فوراں حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو حجاج کے کہر و گزب اور کہر مانی حکومت کے خوف سے لوگ تو ویسے ہی تھر تھر کانپتے تھے خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی قبیلہ بنی مرعو دینی ہنزلہ کے حشیار اور بہادر لوگوں کو برا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا وہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے جب اس کے متسکر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کی مسائی بلیگہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم بھی ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونکوار انسان ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے مگر اس کی جرت دیکھئے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تو اس نے کہا کہ تین چیزوں نے ایک اپنے دل کی جرت اور شجاعت دوسرے بادشاہ کا ظلم تیسرے زمانے کے حوادث حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے حجدر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شہزوار اور اپنی رعائیت میں سب سے زیادہ کھیر خواب پائیں گے اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر گالب پایا حجاج نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتے ہیں اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے اور اگر تُو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے حجدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری این آرزو ہے ضرور ایسا کیجئے حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور داہنہ ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا صرف بایاں بھات کھلا رہے گا اس میں تلوار دی جائے گی حجدر نے اس کو بھی قبول کیا حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل کھانے میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لائے جائے حکام نے فوراں ایک ببر شیر مہیا کر دیا جب شیر آیا تو اس کو ایک محسور میدان میں چھوڑ دیا اور تین دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا اس کے بعد حجدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنہ ہاتھ گردن میں باندھ کر لائے گیا بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا حجدر اس کو دیکھ کر ایک رجزیہ تیرانہ پڑھنے لگا جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھڑکا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف بڑھا جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک ہیوار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا اور ادھر حجدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا حجاج اور اس کے انوان ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فیال بدیاش اشعار پڑے اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کرنا آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی گیرت پر پورا بھروسہ نہیں کرکتی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دے اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دے حجدر نے کہا کہ نہیں میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھار والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دی مزید ایسے وجہوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں